کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں اے مسلمانوں ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گہری علفت رکھتے ہو تو اس جملے کو سنو ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا ماں باپ بھائی بہن رشتے دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے نزہ کی شدت ایسی ہوتی ہے اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزہ کیا وقت مگر قربان جاؤ اس تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ملک الموت آئے ہیں اور نزہ کی آلت ہے اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ رسول گرام بقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اے اسرائیل یہ جو نزہ کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا اندازہ کرو میرے عزیز ہو اسی لئے ہمارے امام نے یہ کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہم غریبوں کی آقا پہ بے حج درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام عزیزہ نگرام بقار اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے اپنی غریب بھولی بھولی امت کو یاد کیا ہے اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیز ہو اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکتے وہ رسول اگرام بقار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں ہم تمہارے آسرہ اور سہارہ بنتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اے امت کے غیور بندوں نوجوانوں تمہارا آسرہ تمہارا سہارہ تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں سب دکھاوے کرتے ہیں حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوہ کر سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے ملک الموت اسرائیل علیہ وسلم نے آپ کی روح پاک کو نہائیتی عدب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب زلجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کے حالت میں تھے رات کا وقت تھا اگر سے لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیشانی مبارکہ نہائیت ہی تھنڈی تھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ کے نبی جو موت آنی تھی وہ آ گئی اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا ہے جو موت آنی تھی وہ آ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے اب جو معاملات تھے یہ پیر کا دن تھا پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا مسجد نبوئی میں صحابہ کچا کچ بھرے ہوئے تھے وہ اس لئے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے بلکہ ہمہ وقت چہرے رسول کی زیارت کے لئے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا پردہ ہٹے گا ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے صبح کی آزان ہو جاتی تھی صبح سے جو پیٹھتے ہیں زہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضا تعالیٰ نو جیسی یہ آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی وہ جہاں تھے وہیں ساکت و جامد رہ گئے ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حضرت عثمان غنی رضا تعالیٰ نو کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے ویٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے رات گزر گئی صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضا تعالیٰ نو کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے جوشتے آوازیں نکالتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے میرے رسول کی وفاعت نہیں ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے وہ ان کا جوش تھا فرط محبت میں کہہ جا رہے تھے لیکن اس پوری سیچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضوح تعالیٰ انہوں نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیقِ عالیٰ کے پاس چلے گئے تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور آیتِ کریمہ انہوں نے تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمْ مَاتَا اَفَإِمْ مَاتَا یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چھلے گئے اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی مو پھیر لیا دین چھوڑ دیا اللہ فرماتا فَلَنْ يَدُرُ اللَّهِ تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگھا رہا اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا رسول کے بعد کوئی بھی مو نہ پھیرے اس شریعت سے کوئی اس راستے سے اس اسلام سے ہٹے نہ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نو کا خطبہ تھا اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے میرے عزیزو اسی لئے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اس مسجد کا مسلح میری ذات سے وابستہ نہیں ہے مجھ جیسے ہزار امام آئیں گے ہزار مقرر آئیں گے ہزار علماء آئیں گے لیکن دین پھلتا ہے پھولتا ہے رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا اس چراغ کو ہزاروں بھوکنے والے بھی آئیں گے مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا